تو میں تھوڑا سا آج اس پہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ناک کی ہڈی اگر ٹیڑی ہو تو کیا مسئلہ ہو سکتے ہیں دوسری کنڈیشنز ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ ناک بند ہو جاتا ہے لیکن وہ پرمننٹ نہیں ہوتا یعنی کچھ ٹائم کے لیے دن کو بند ہوتا ہے یا رات کو بند ہوتا ہے یا سردیوں میں بند ہوتا ہے گرمیوں میں بند نہیں ہوتا اگر یہ پرابلم ہو رہے ہیں تو اس میں پھر الرجیز کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے السلام علیکم جی آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ناک کی ہڈی کا ٹیڑا ہونا اکثر مریض ہمارے پاس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری ناک کی ہڈی ٹیڑی ہے اور ہمیں سانس لینے میں پرابلم ہوتا ہے ناک بند ہو جاتی ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس بھی ہو کے آتے ہیں اور ڈاکٹر بھی ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ کی ناک کی ہڈی ٹیڑی ہے اور اس کا آپریشن کرانا ہے تو میں تھوڑا سا آج اس پہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ناک کی ہڈی اگر ٹیڑی ہو تو کیا مسئلے ہو سکتے ہیں اور کیا اس کا آپریشن ضروری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور آپریشن کے بغیر بھی کیا اس کا علاج ممکن ہے یا نہیں تو پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے نائنٹی پرسنٹ پاپولیشن میں یعنی کہ سو میں سے نوے مریض جو ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جن کی ناک کی ہڈی ٹیڑی ہوتی ہے اندر والی ناک کی ہڈی کی میں بات کرنا ہوں جس کو ہم نیزل سیپٹم کہتے ہیں اندر والی ہڈی بہر کی جو ناک کی ہڈی ہیں وہ اگر ٹیڑی ہوں گی تو اس سے ناک کی شکل میں دیکھنے میں ملوم ہو جاتا ہے لیکن اگر اندر والی ہڈی جس کو نیزل سیپٹم کہتے ہیں اگر وہ ٹیڑی ہو تو اس سے سانس کے پرابلم آ سکتے ہیں اور اس کا کیا علاج ہے تو 90% لوگ جو ہوتے ہیں ان میں اندر والی جو ناک کی ہڈی ہوتی ہے نیزل سیپٹم جو ہوتا ہے وہ اکثر و بیشتر ٹیڑا ہوتا ہے سیدھا نہیں ہوتا 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر والی ناک کی ہڈی ٹیڑی ہوتی ہے اب ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا جو سانس کی پرابلم ہو رہی ہے جو ناک بند ہو رہا ہے کیا وہ ناک کی ہڈی کے ٹیڑے ہونے کی وجہ سے بند ہو رہا ہے یا ناک کا کوئی اور مسئلہ ہے اب اگر ناک کی ہڈی ٹیڑی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا ناک بند ہو رہا ہے یا سانس میں پرابلم ہو رہی ہے تو اس کی جو بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ناک ایک سائیڈ پہ مسلسل بند رہے گا یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ رات کو بند ہو جاتا ہے اور دن کو ناک کھل جاتا ہے یا یہ نہیں ہوگا کہ کبھی ایک سائیڈ بند ہو جاتی ہے کبھی دوسری سائیڈ بند ہو جاتی ہے کیونکہ یہ نیزل ابسٹرکشن جو ہے یہ مکینیکل ابسٹرکشن ہے یعنی آگے سانس کے راستے میں کوئی چیز آئی ہوئی ہے تو اگر کوئی چیز آئی ہوئی ہے تو اس سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ رات کو ہٹ جائے اور دن کو آ جائے یا دن کو ہٹ جائے اور رات کو ہٹ جائے تو اس بات کو آپ ضرور دیکھیں کہ کیا آپ کی ناک کی جو بلاکیج ہے یا سانس لینے کا جو مسئلہ ہے وہ پرمانینٹ ہے یا ٹیمپریری ہوتا ہے ایک تو یہ بات دیکھنی ہے دوسری بات آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ کیا ون سائیڈ ہے یا ڈبل سائیڈ ہے یہ بات بھی ضروری ہوتی ہے اور تیسرا یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ کسی خاص موسم یا خاص حالات میں ہوتا ہے یا ہر وقت ہی ہوتا رہتا ہے اب اگر ناک کی ہڈی ٹیڑی ہے تو اس میں جو پرمانینٹ ہوگی وہ ریلیو نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو سردی گرمی میں کوئی فرق پڑے اور کوئی اور ایسی چیز ہو جس سے یہ ابسٹرکشن ریلیو ہو سکے کہ ایسا نہیں ہوتا جو ابسٹرکشن ہے جو ناک کا بند ہونا ہے جو سانس کا بند ہونا ہے وہ پرمانینٹ رہے گا تو اس کے بعد دوسری کنڈیشنز ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ ناک بند ہو جاتا ہے لیکن وہ پرمانینٹ نہیں ہوتا یعنی کچھ ٹائم کے لئے دن کو بند ہوتا ہے یا رات کو بند ہوتا ہے یا سردیوں میں بند ہوتا ہے گرمیوں میں بند نہیں ہوتا اگر یہ پرابلم ہو رہے ہیں تو اس میں پھر allergies کا element زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ کوئی ایسی allergies ہیں جو کہ آپ کے ناک کو کسی خاص وقت میں بند کر دیتی ہیں تو اس صورت میں آپ کو اپنے ڈاکٹر سے چیک کرانا ضروری ہوتا ہے اور ڈاکٹر یہ دیکھ کے آپ سے history لیتا ہے اور یہ جو ناک کی ہڈی ٹیڑی ہونے کی diagnosis ہے یہ history based اور clinical based ہے تو history بڑی important ہوتی ہے history کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں آپ ڈاکٹر کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں اس میں یہی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ جو blockage ہے جو ناک کا بند ہونا ہے سانس کا مسئلہ ہے یہ permanent ہے یا عارضی طور پر ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کوئی allergies ہیں ناک کی allergies ہیں جس کی وجہ سے ناک بند ہو جاتا ہے تو عمومن میں نے دیکھا ہے کہ 90% لوگوں میں 90% مریضوں میں ناک کی ہڈی ٹیڑی ہوتی ہے لیکن ان کے ناک کے بند ہونے کا جو وجہ ہوتی ہے وہ ناک کی ہڈی نہیں ہوتی وہ کوئی allergies ہوتی ہے تو اس لیے ان دونوں چیزوں میں differentiate کرنا فرق کرنا ایک ڈاکٹر کے لیے بہت challenging کام ہوتا ہے اور اس میں وہی فرق کر سکتے ہیں جس کا experience ہوتا ہے اور پھر اس میں یہی آتا ہے کہ ہم اس کے کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہم endoscopy کرتے ہیں کیمرے کے ذریعے ناک کو اندر سے دیکھتے ہیں اور اس میں کوئی اور obstruction تو نہیں ہے جیسے کہ ناک کے غدود ہوتے ہیں بعض اوقات وہ بھی permanent block کرتے ہیں ان چیزوں کو rule out کرتے ہیں اسی طرح ہم ایک ناک کا سیٹی سکین کراتے ہیں جس کو ہم پیرا نیزل سینسز سیٹی سکین کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں یہی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کیا سینوسائٹس ہے یا پولپس ہیں یا ناک کی ہڈی کے کیا حالات ہے آج کل اکثر جو دیکھا گیا ہے کہ ناک کی ہڈی کا ایک ایک سرے کرا دیا جاتا ہے تو ایک سرے بھی ٹھیک ہے لیکن آج کل دنیا ذرا جدید ہو گئی ہے بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں ایکیوپمنٹ نئے آ گئے ہیں طریقہ جو ڈیاغنوسیس کا طریقہ ہے وہ ذرا چینج ہو گیا ہے تو سیٹی سکین جو ہے وہ بہت اس میں ایمپورٹنس کا حامل ہے اور وہ چار پانچ منٹ لگتے ہیں اور کوئی اتنا کاسلی بھی نہیں ہوتا اور وہ ہمیں ڈیٹیل انفارمیشن دے دیتا ہے تو اس کے بعد پھر اگر ناک کی ہڈی ٹیڑی ہے اور اس کی وجہ سے پرابلم آ رہا ہے تو اس کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ سرجری ہوتی ہے اس کو ہم سیپٹو پلاسٹی کرتے ہیں وہ کیمرے کے ذریعے بھی ہم اپریشن کر سکتے ہیں کیمرے کے بغیر بھی اپریشن کر سکتے ہیں اور ناک کے اندر سے کرتے ہیں تو ناک کی ٹیڑی ہڈی کا وہ حصہ جو کہ ناک کو بلاک کر رہا ہوتے ہیں ہم اپریشن کے ذریعے اس کو نکال دیتے ہیں اور باقی ہڈی کو سیدھا کر دیتے ہیں اور اگر ناک کی ہڈی کا مسئلہ نہیں ہے کوئی الرجیز کا مسئلہ ہے تو اس میں پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ مریض کو میڈیسن کے ذریعے اس کا علاج کیا جائے تاکہ اس کو اپریشن کی نوبت نہ آئے اور اگر ناک کی ہڈی کی وجہ سے اپریشن نہیں ہے الرجیز ہیں اور آپ نے اپریشن کروا لیا تو آپ کی جو سانس کا مسئلہ ہے یا ناک کا مسئلہ ہے تو اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ آپ کا مسئلہ الرجیز کی وجہ سے ہو رہا تھا آپ کو کسی نے بتا دیا جو آپ نے خود عظیم کر لیا کہ ناک کی ہڈی ٹیڑی اور اپریشن کروا لیا تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کو بتانا ضروری تھی امید ہے آپ کو پسند نہیں ہوں گی اور اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم جو ناک کے باقی پرابلمز ہیں ان پہ بھی ڈیسکس کریں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ